بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا لیبرٹی چوک سے ناصر باگ تک پاور شو سینئر قیادت کا کنٹینر لیبرٹی چوک پہنچا دیا گیا جبکہ لیبرٹی چوک میں سکرینیں اور سپیکرز بھی پہنچا دیا گئے ہیں لیبرٹی چوک کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مزید جان کے نمائندے خصوصی لیاقت انسائر سے لیاقت ایک گھنٹے بعد ریلی کا آغاز ہوگا کیا صورتحال اور کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں تین مقاصد ہیں ایک تو مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر مزدوروں کے ساتھ یہ اظہار چہتی کیا جا رہا ہے اس کو یوم مئی کے حوالے سے ریلی کا نام دیا گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ آئین کی سپرمیسی کے لیے بھی اس میں نعرہ دیا گیا اور تیسرا جو مقصد ہے وہ ایک انتخابی پاور شو بھی کرنا ہے کہ تاکہ لاہور میں تمام جو ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے تیس کے تیس ٹکٹ ہولڈرز ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ریلی لے کر اپنی ریلی ہیں مختلف علاقوں سے لے کر لبیٹی چاک پہنچیں گے لبیٹی چاک میں اس وقت پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کے لیے کنٹینر پنچا دیا گیا ایک بڑی سکرین بھی پنچائی گئی ہے جس کے ساتھ سپیکرز بھی نصب ہیں تاکہ وہاں پر جو ہے راستے میں امکان ہے کہ جب عمران خان گاڑی کے اندر سے ناصر باگ سے خطاب کریں گے تو اس سکرین پر عمران خان کا خطاب جو ہے وہ دکھایا جائے گا جو پارٹی کے ترانے گونج رہے ہیں سیکیورٹی کے اہلکار یہاں پر اپنی پوزیشن سمال چکے ہیں اور ایک بجے کا وقت دیا گیا ہے تو پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہے وہ رات گئے اس ریلی کے لیے بقاعدہ ڈیپٹک کمیشن لاہور کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے پہلے ریلیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو ہے ایک نوٹس کے ذریعے بلا اجازت ریلی کرنے پر روک دیا تھا اور کہا تھا کہ اجازت کے بغیر ریلی کی نہیں نکالی جا سکتی اس لیے منصوب کیا جائے جس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے حکومت پنجاب اور ڈیپٹک کمیشٹر سے رابطہ کیا اور ریلی کی اجازت دے دی گئی تو اس نوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت کا کہنا ہے کہ آج کی ریلی میں ایک برپور سیاسی پاور شو ہوگا لبیٹی چوک جو ہے وہ ایک بار پھر وہی مناظر پیش کرے گا جو پی ٹی آئی کے اکثر جو ہے اجتماعات لبیٹی چوک میں ہی ہوتے ہیں اور یہی سے لانگ مارچ کا بھی پی ٹی آئی نے آغاز کیا تھا اور پھر پی ٹی آئی کا ہر اعتجاج یا پھر ہر جو اظہار جکچیتی ہے وہ زیادہ پر جو ہے لبیٹی چوک کا ہی اس کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے اگر اس کے روڈ کی بات کریں تو یہ ریلی جو ہے وہ لبیٹی چوک سے شروع ہو کر عمران خان کی قیادت میں فروز پر روڈ پر آئے گی اور فروز پر روڈ سے ہوتے ہوئے ایمیو کالج اور ایمیو کالج سے ہوتے ہوئے لوئر مار روڈ سے گزرتے ہوئے یہ جو ہے وہ ناصر باگ پہنچ کر اختتام زیر ہوگی بمپروف گاڑی جو ہے عمران خان اس گاڑی کے اندر اس ریلی کی قیادت کریں گے اور کسی مقام پر وہ گاڑی سے باہر نہیں نکلیں گے ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے البتہ ناصر باگ پہنچ کر وہ گاڑی کے اندر سے ہی جو ہے وہ پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ خطاب کریں گے تاہم جو سینئر لیڈرشپ جو کنٹینر پر ہے وہ راستے میں مختلف مقامات پر خطاب کر سکتی ہے پارٹی ترانے گوشتے رہیں گے اور لبٹی چاک سے ایک بجے کا وقت دیا گیا ہے کہ یہاں سے ریلی کا آغاز ہوگا اور عمران خان زمان پارک سے جو ہیں وہ یہاں لبٹی چاک پہنچیں گے اور پھر ریلی شروع ہوگی پی ٹی ای ایک برپور پاور شو کرنا چاہتی ہے تاکہ انتخابی مہم جو ان کے پارٹی کے امیدوارہ ان کا ایک انتخابی محول بھی بن سکے اور الیکشن کے لیے حکومت پر اور جو الیکشن کمیشن ہے اور جو متعلقہ داریں ان پر دباؤ بھی بڑھ سکے تو بھرپور سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے پاکستان تیریکن صاحب بہت شکریہ علاقت ان ساری ہمارے ساتھ موجود تھے